کیوں نہ آ سکا اس سلسلے میں ایک مضمون اور آپ کی ختمت میں حاضری ختمت ہے میرے عزیز دوستو اس وقت وطن عزیز میں سیاسی عدم استقام اپنے روچ پر ہے جو عمران ہاں نے رائے اہمہ کو اداروں کے خلاف بڑکا رکھا ہے اس وقت انیس سو کتر کے حالات کے مطابق سو فیصد اسی طرح ملتے ہیں اور پہلے دن سے ہمیں یقین تھا عمران ہاں کو لیکشن سے زیادہ نار کی افرہ تفریح اور ہی جان پیدا کرنے میں زیادہ دل تسبی لیتے ہیں اور ہمارا یہ تجزیہ ہے عمران ہاں کبھی بھی گرستاری سے نہیں ڈھرا اور اس وقت جو وہ ڈراما کھیل رہے ہیں سو فیصد عمران ہاں افرہ تفریح انگامہ ہیری کو جلا دینے کے لیے رچار رکھا ہے اور یوں ہاتھ رہوہ نتائج بھی حاصل کر رکھے ہیں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اب تک ان کے پیچھے اور ان کی جتنی بھی تطبیر الٹی پار چکی ہیں میرے دیوستو ہر عمل ہر آنے والا لبان اگرچہ عمران ہاں کو اب کیو لیکشن سے دور لے کر جا رہا ہے مگر عمران ہاں کا ایک ایک لفظ ایک ایک عمل ملکی سیاست پر اس کو خوابی بنا رہا ہے لانگ مارچ ہوں سیمبلیوں سے استیفے ہوں سیمبلیاں توڑنا ہو بظاہر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ عمران ہاں کے ایک ڈیو یا فریوت کو کابو میں لانے میں نکام ہو چکی ہے میرے دیوستو یہ ہمارا اس پروگرام جو پاکستان میں سیاسی ادمی استقام کے سلسلے میں پروگرام تھا میرے دیوستو اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے اس کو لائک بھی کریں اس کو شیئر بھی کریں کمینٹ سیکس میں جا کر اپنا دارے خیال کرتے ہوگے موسیقی